بحرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور ان سے کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے کیونکہ اب سلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا تھا چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوج دمشق پہنچنے لگی جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈکوارٹر بنا رکھا تھا سلطان نے فوج جمع کی اور سلیبیوں کے شہر تبریہ کا محاصرہ کر دیا جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریہ شروع کر دی وہ گائے آف لوزائنن کا گہرہ دوست تھا اس لئے گائے بھی اپنی فوج لے کر میدان میں آ گیا اس نے سلطان سلاح الدین ایوبی سے کیا ہوا معاہدہ بھی توڑ دیا بیت المقدس پر سلیبیوں کے قبضے سے سلیبیوں نے کبھی اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جتنی انہوں نے سلطان سلاح الدین ایوبی کے خلاف جمع کی تھی طرف پیش قدمی شروع کی سلطان نے سلیبیوں کو شکست دینے کے لئے خلاف دین کا علاقہ چھنا اس علاقے میں پانی کے چند ہی چشمے تھے اور باقی علاقہ ویران تھا سلطان کی فوج پانی کے قریب تھہر گئی جبکہ سلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لئے بیس کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا سلیبی کمانڈر کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لئے پانی نہیں ملے گا لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا اس کے یقین کی وجہ تھی سلیب عظم یا ٹروک روس جی ہاں سلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی سلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمائی تھا سلیبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل سلیب کا ہے جس پر رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا تھا سلیبی فوج بیس بار سلیب عظم کو میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی گائے اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ سلیب عظم کی موجودگی میں یہ جنگ وہی جیتیں گے اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کیا لیکن ان کی یہ سب سے بڑی بھول تھی یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی پیاس اور گرمی کی شدت سے بے حال ہوتی گئی چنانچہ یہ فوج جب سلطانی لشکر کے پاس پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی جب رات ہوئی تو سلطان کے فوجیوں نے سلیبی کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس میں آگ لگا دی سلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہ تھا آگ کی تپیش سے ان کی پیاس اور بڑھ گئی آگ اور دھویں کی وجہ سے وہ رات بھر سو بھی نہ سکے اگلے دن چار جولائی گیارہ سو ستاسی کو سلطان نے سلیبی فوج پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سیکڑ سلیبی گرسوال ہلاک کر دیے پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے سلیبی فوج کے بہت سے سفاہی بغیر لڑی ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے جو بچے ان میں لڑنے کی طاقت ہی نہ تھی اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے سلیبی آزم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی لینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے بھی سفاہی پیاس سے ہاں پر رہے تھے سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا گائے کو تو تھنڈا الک گلاب پلائے لیکن لینالڈ کو بد اہدی کی بھرپور سزا دی سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے لیکن سلطان نے اسے تمنان دلاتی ہوئے کہا بادشاہ بادشاہ کو قتل نہیں کیا کرتے سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے شہر کا حکمران تو پہلے سے ان کی قید میں تھا اس لیے انہیں امید تھی کہ شہر جلد فتح ہو جائے گا لیکن سلیویوں نے مسلمانوں کا ایک ہفتے تک مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا سلطان کے لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شغاف پیدا کر دیئے سلیوی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام نہ بنا لے چنانچہ انہوں نے لڑائی کو چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا حالکہ بیت المقدس وہی شہر تھا کہ جہاں سلیویوں نے جب قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیہ بہادی تھی لیکن سلطان تو سنت رسول پر عمل کرنے والے انسان تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا سلطان نے حکم دیا کہ ہر عورت پانچ دینار اور ہر مرد دستینار دے کر بخیر و آفیت جا سکتا ہے بیت المقدس کے سلیوی رہنما اپنا فدیہ دے کر پوراں چلے گئے اور اپنے ساتھ ہیر جہورات کے بھرے صندوق بھی لے گئے لیکن انہوں نے اپنے پیچھے غریبوں کے بارے میں کچھ نہ سوچا اب یہ غریب سلیوی ڈر رہے تھے کہ کہیں سلطان کی خوج انہیں غلام نہ بنا لے لیکن سلطان نے پھر اپنے رحم سے کام لیا اور غریب سلیویوں کو مفت آزادی بخش دی سلطان کا یہ حسن سلوک دیکھ کر بہت سے سلیوی اسی شہر میں ٹھہر گئے نیو بارہ اکٹوبر گیارہ سو ستا سی کو بیت المقدس اور صلاح الدین یوگر رحمت اللہ علیہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا یعنی بیت المقدس اٹھاسی برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا سلطان نے گائے آف لوزائنن کو بھی آزاد کر دیا آج کیلئے اتنا ہی جلد ملتے ہیں آج سے ویڈیو کے آخری پارٹ میں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم خدا حافظ